ہدایت کا راستہ نجات کا راستہ جس پر چلنے کی ہر انسان کو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے ایک ہے اور وہ ہے کتاب و سنت کا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ صحابہ اکرام کا راستہ اسی راستے پر چل کر ہدایت حاصل ہو سکتی ہے اور نجات مل سکتی ہے اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے وہ منزل سے دور کر دینے والا راستہ ہے اس سینے راستے کے علاوہ جس راستے پر بھی انسان چلے گا وہ منزل کو نہیں پہنچ پائے گا وہ منزل سے بھٹک جائے گا انہی گمراہی کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے جو کچھ باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اسی کو درست سمجھنا اور اسی کی پابندی کرنا اگرچہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو اگرچہ اس میں شریعت کی مخالفت پائی جائے اگرچہ وہ اسلامی تعلیمات اور ہدایات کے منافی کیوں نہ ہو باپ دادا کے راستے پر ہر حال میں چلنا یہ گمراہی کا راستہ ہے یہ صحیح راستہ نہیں ہے باپ دادا جنہیں رسموں کو کرتے چلے آ رہے ہیں انہیں کو برحق سمجھنا اور سماج میں معاشرے میں جو کچھ بھی رائج ہے اس کی پابندی کرنا اس کی پیروی کرنا یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے اور اس پر چل کر نجات کا راستہ نہیں ملے گا یہ گمراہی کا راستہ ہے اس راستے پر چلنے سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے پر چلنے سے منع فرمایا ہے ان لوگوں پر نقیل کی ہے جو آباؤ اجداد کی پیروی کرتے ہیں اور جب ان کو روکا جاتا ہے منع کیا جاتا ہے بادر کے راستے پر چلنے سے غلط راستے پر چلنے سے تو وہ آباؤ اجداد کا حوالہ دیتے ہیں باپ دادا کا حوالہ دیتے ہیں سماج اور معاشرے کا حوالہ دیتے ہیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ راستہ یعنی آباؤ اجداد کی اندھی تطرید کرنا باپ دادا کی اندھی پیروی کرنا آنکھ بند کر کے سماج اور معاشرے کے راستے پر چلنا یہ دیکھے بغیر کہ اسلامی شریعت میں یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ یہ دیکھے بغیر باپ دادا اور سماج کے رسم و رواج کو اپنانا یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے نجات کا راستہ نہیں ہے گمراہی کا راستہ ہے اور علاقت کا راستہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے گفار و مشرقین کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کا حوالہ دیا کرتے تھے جب اللہ کا نبی اللہ کا رسول انہیں اللہ کا پیغام سناتا انہیں ہدایت کے راستے پر آنے کی ترقیم کرتا انہیں اللہ کی بات پہنچاتا انہیں اللہ کے دین اور شریعت پر چلنے کی نصیحت کرتا بتاتا کہ تم جو راستہ چنے ہوئے ہو جس راستے پر جا رہے ہو اس کی منزل اچھی نہیں ہے یہ غلط ہے تو قوم کے لوگوں کا کفار و مشرقین کا ایک جواب یہ ہوتا کہ ہمارے باپ دادا کا راستہ یہی ہے آباؤ ازداد کا راستہ یہی ہے لہذا ہم اسی پر چلیں گے ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے آباؤ ازداد جاہل نہیں تھے اگر ہمارے باپ دادا ہمارے آباؤ ازداد نے اس راستے کو چنا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی راستہ صحیح تھا کیا ہمارے باپ دادا ہمارے آباؤ ازداد اتنے جاہل تھے گمراہ تھے اور سالوں سے بلکہ سدیوں سے اس راستے پر ہمارے بزرگ چلے آ رہے ہیں وہی راستہ صحیح ہوگا اور نبیوں اور رسولوں کو وہ کہتے تھے کہ آپ ایک نئی چیز ہمارے درمیان رائش کرنے کی کوشش کر رہے ہو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس بات کا نقشہ تھیجا ہے چنانچہ یہ جگہ اللہ رب العالمین انشاءت فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولُ قَالُوا حَسْقُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ رسول کی طرف یعنی جب انہیں کہا جاتا جب ان کے نبی ان کے رسول کہتے کہ آؤ اللہ کے راستے کی طرف آؤ اللہ کے بیغام کو قبول کرلو مان لو میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے میری پیروی کرو میری اطاعت و فرمبرداری کرو میں اللہ کے پاس سے جو دین اور شریعت لے کر آیا ہوں اس کو مان لو اس پر چلو جب انبیاء و رسول اپنی قوم کی لوگوں سے یہ کہتے تھے تو ان کا جواب ہوتا تھا نہیں نہیں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے ہم تمہارے بیغام کو قبول نہیں کریں گے ہمارے لئے وہی راستہ کافی ہے وہی دین کافی ہے وہی شریعت کافی ہے جس پر ہمارے آباؤ ازداد تھے جس پر ہمارے باپ دادا تھے ہم اپنے آباؤ ازداد کی پیروی نہیں چھوڑیں گے اپنے باپ دادا کے راستے کو ہم نہیں چھوڑیں گے یہ ہمارے لئے کافی ہے یہ جواب ہوا کرتا تھا اس کے جواب میں کہا گیا کہ کیا ان کے باپ دادا آباؤ ازداد جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور وہ ہدایت کے راستے پر نہیں تھے یہ جاننے کے باوجود بھی انہیں کے راستے پر چلیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے انکان کیا ان کے اوپر رد کیا ان پر نقیر فرمائی کہ کیسے بات کر رہے ہو یہ جاننے کے باوجود کہ تمہارے آباؤ ازداد کا راستہ صحیح نہیں تھا یہ جاننے کے باوجود کہ تمہارے باپ دادا کا راستہ صحیح نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مخالف تھا رسول کی ہدایت کے مخالف تھا تمہارے باپ دادا کے پاس صحیح علم نہیں تھا برحق دین کو نہیں جانتے تھے وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے تھے یہ سب جاننے کے باوجود بھی تم باپ دادا کے راستے پر چلو گے آباؤ ازداد کے راستے پر چلو گے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نقیر فرمائی اندار کیا کہ باپ دادا کا راستہ باپ دادا کی پیروی کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ حق پر ہونے کا ثبوت نہیں ہے ہمارے آباؤ ازداد ایسا کرتے تھے تو یہی درست ہوگا یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے یہ کوئی میار نہیں ہے باپ دادا تمہاری طرح انسان تھے آباؤ ازداد بھی تمہارے جیسے انسان تھے ان سے بھی غرطیاں ہو سکتی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے بھٹک گئے ہوں صحیح راستے سے لہٰذا یہ کوئی میار نہیں ہے پیمانہ نہیں ہے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے اور حق اور باطل کو سمجھنے کا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نقیر فرمائی اس سے ثابت ہوا کہ باپ دادا کی پیروی کرنا آباؤ ازداد کے راستے پر چلنا اور اسی کو صحیح سمجھنا یہ صحیح راستہ نہیں ہے یہ صحیح منحج نہیں ہے یہ کفار و مشرقین کا راستہ تھا یہ کفار و مشرقین کی دلیل تھی یہ ان کی کٹ حجتی تھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا تو آخر میں یہی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جس راستے پر تھے ہم اسی پر رہیں گے اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کے راستے کو اپنائیں اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے صحابہ اکرام کا راستہ اور منحج کیا تھا ہم اس کی جانکاری حاصل کریں اس کی روشنی میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے آواز داد کیا تھے اور کس راستے پر تھے یہ سنی منحج نہیں ہے ایک جگہ اور ہے اللہ برعالمین نے ارشاد فرمایا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ پیروی اس کی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اللہ نے رسول بھیجا ہے اللہ نے دین نازل کیا ہے اللہ نے شریعت نازل کی ہے اللہ نے کتاب اتاری ہے تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اس کی پیروی کرو اس راستے پر چلو تو تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم اپنے آباؤ ازداد کو ہم نے پایا ہے ہم اس کی پیروی کریں گے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے دین شریعت اور تم جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر کے بتا رہے ہو کہ میری بات مانو تو نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے باپ دادا کو ہم نے جیسا پایا ہے جس پر پایا ہے ہم بھی اسی طریقے پر رہیں گے تو اس کے جواب میں کہا گیا باوجود اس کے کہ ان کے باپ دادا یہ بات معلوم ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے حق کا راستہ اور وہ ہدایت کی راستے پر نہیں تھے پھر بھی وہ ایسا کریں گے یہ تو جہالت کی بات ہے یہ تو ہماقت کی بات ہے یہ دانشمندی نہیں ہے افرمندی نہیں ہے کہ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ باپ دادا کا راستہ صحیح نہیں تھا پھر بھی اس راستے پر چلنا یہ دانشمندی کا ترقاضہ نہیں ہے یہ تو بالکل جہالت کی بات ہے اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ حقالعالمین نے یہ بیان کیا کہ گفاروں مشرقین اپنے رسولوں کے جواب میں کہتے تھے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةَ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِ مُفْتَدُونَ ہم بھی اسی راستے کی تقلید کریں گے ہم بھی اسی طریقے پر رہیں گے یہ ان کا جواب ہوا کرتا تھا تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ قَالَ أَوَلَوْ جَدْنُ بِأَهْدَا مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءُمْ رسول ان کے جواب میں کہتے تھے کہ میں جو لے کر آیا ہوں یہ اصل ہدایت کا راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے یہی نجات کا راستہ ہے تم جو باپ دادا کا حوالہ دے رہے ہو بات سے دے کر آیا ہوں یہ اس راستے سے اچھا ہے جو تمہارے باپ دادا کا راستہ ہے اس سے زیادہ ہدایتی آفتہ یہ راستہ یہ طریقہ ہے تو کیا اس کے باوجود تم میری بات نہیں مانو گے اس کے باوجود تم باپ دادا کے راستے پر لگے رہو گے تو اس طرح کی افترم حضرات حضروں کو دوستو بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ آئیں گے کہ یہ کفار و مشکین کی روش رہی ہے یہ گمراہ لوگوں کا راستہ رہا ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی جب انہیں صحیح بات بتائی جاتی قرآن و حدیث کے حوالے سے اللہ اس کے رسول کا پیغام ان کو پمچھایا جاتا تو وہ اس کو نہیں مانتے اور یہ حوالہ دیتے کہ ہمارے آبا و ازداد کا راستہ کچھ اور تھا ہم اسی راستے پر رہیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس روش کو اختیار نہ کریں ہم اس طریقے اور راستے پر نہ رہیں اگر کسی بھی معاملے میں کسی بھی مسئلے میں ہمیں اللہ کا پیغام معلوم ہو جائے رسول کی تعلیم معلوم ہو جائے کوئی آیت ہمیں مل جائے کوئی حدیث ہمیں مل جائے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اب تک جو ہم کرتے چلے آ رہے تھے باپ دادا کی نقش قدم پر وہ راستہ صحیح نہیں ہے تو وہاں پر ہمیں ربنا چاہیے باپ دادا کے راستہ کو چھوڑ دینا چاہیے اور کتاب و سنت کے راستے مندی کا تخاظہ ہے اسی میں اثر مندی ہے تو یہ ہمارا راستہ اور یہ ہمارا بنہج ہونا چاہیے لیکن مختلف حضرات بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج بھی اس امت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کتاب و سنت کے حوالے سے کوئی ایک چیز بتائی جاتی ہے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ آباؤ ازاد کا راستہ اس سے الگ ہے صرف اس لیے کہ سماج اور معاشرے میں ہمارے گھرانے میں ایسا نہیں چلتا ہمارے یہ رسم و رواج ہے یہ جہالت ہے ایک مسلمان کو اس طرح کا حوالہ نہیں دینا چاہیے ایک ایمان والا اس طرح کی منطق نہیں پیش کر سکتا ایمان والوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک ہی منطق ہے ایک ہی حوالہ ہے اور وہ ہے کتاب و سنت کا اللہ اس کے رسول کا رسول کے صحابہ اکرام کا اس کے علاوہ کوئی بھی منطق اسلام میں نہیں چلتی اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ کپڑاہی کا راستہ ہے خطرم حضرہ ذرا غور کیجئے غور کیجئے کہ اگر آباؤ ازداد کا راستہ ہی صحیح ہوتا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کی مخالفت کرنے کی کیا ضرورت تھی ذرا سوچیں اور غور کریں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اپنے گاؤں واروں کو زندگی بھر تو یہی سمجھایا کہ آپ لوگ جو کرتے چلے آرہے ہیں بدپرستی اور ستاروں کی پوجہ اور بادشاہ کی پوجہ سورت چاند کی پوجہ آپ جو اللہ کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی عبادت چھوڑ کر شیطان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں بدپرستی میں لگے ہوئے ہیں غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کل دعوت تو یہی تھی لیکن ان کے باپ ان کے گاؤں والے ان کی بستی والے ان کی قوم کے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ نہیں ہمارے باپ دادا کو جو راستہ تھا ہم اسی پر چلیں گے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے باپ دادا کا جو راستہ تھا وہی صحیح ہے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ علم اطاق کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے عباوالدار کے پاس نہیں تھا اس راستہ کو چھوڑ دیجئے جو علم میں لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے اس کی روشنی میں زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں دوسروں کی عبادت کو چھوڑ دیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا مکہ کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آیا تھا وہ لوگ کے سامنے پیش کیا توفید کا پیغام اللہ کا پیغام بہدانیت کا رسالت کا آخرت کا وہ پیش کیا جبکہ مکہ کے کفاروں مشکین یہ کہتے رہ گئے کہ باپ دادا کا عباو ازداد کا جو راستہ ہے بدپرستی کا راستہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے وہی صحیح ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ پر ایمان آنے والے صحابہ اکرام نے اس منطق کو صحیح نہیں چھہر آیا باپ دادا کا راستہ صحیح ہے یہ کوئی بات نہیں ہے اللہ نے جس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے وہی صحیح راستہ ہے دوسرا راستہ گمراہی کا ہے درہا سوچیں اور غور کیجئے یہ باپ دادا کا حوالہ دینا عباو ازداد کا حوالہ دینا انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے گمراہی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے ابو تالیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے اور زندگی بھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ کا ہاتھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر آپ کے رہتے ہوئے ابو تالیم کے رہتے ہوئے دشمنوں کی حمد نہیں ہوتی تھی کہ کچھ بگار سکے اتنی زیادہ شفقت محبت اور رحمت تھی ابو تالیم کی طرف سے لیکن اس کے باوجود ان کا انجام کیا ہوا چچا ابو تالیم کا انجام کیا ہوا وہ باپ دردادا کے دین پر رہے یہ جاننے کے باوجود کہ میرا بھتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی برحق ہے لیکن وہ صرف اس وجہ سے بنو حاشم اور قریش کا راستہ کچھ اور تھا آخری وقت میں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے چچا ابو تالیم کلمہ پر لیجئے لا الہی اللہ کہہ دیجئے میں آپ کے لئے سفارش کروں گا قیامت کے دن لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے وہاں بے ابو جہل تھا اور دوسرے کفار مشرقین تھے ابو تالیم کے ساتھی سرداران قریش انہوں نے کہا کہ اے ابو تالیم تم آخری وقت میں باپ دادا کے راستے کو چھوڑ دو گے آخری وقت میں آباؤ ازداد عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے انہوں نے آر دلایا تو ان کی باتوں میں آگئے اور ایمان نہیں لاسکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی لئے اجازت نہیں ہوئی کہ ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں بس کتنا فائدہ ابو تالیم کو ہوا کہ جہنم میں ان کا جو عذاب ہے تو رہا ہلکہ ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے وجہ سے لیکن پھر بھی ان کو جہنم نہیں ملی جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوا کس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لائے کیوں وہ ایمان نہیں لائے اس دے کہ آباؤ ازداد کا دین کچھ اور ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آباؤ ازداد کا حوالہ دینا یہ صحیح بات نہیں ہے آباؤ ازداد غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں وہ صحیح تھے یا غلط پر تھے اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے آبا و ازداد کیاں جو صحیح تھا کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو اپنانے میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن جو غلط ہے کتاب و سنت کی روشنی میں انہیں چھوڑ دینا چاہیے یہی سیدھا راستہ ہدایت کا راستہ لیکن افسوس کا مقام ہے بہت ساری ایسی رسمیں ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں رائے ہیں باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا رہا ہے تو ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے اور سمجھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی مخالفت کریں گے اپنے باپ دادا کی مخالفت کریں گے تو یہ نافرمانی ہو جائے گی جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ والدین کی اطاعت کریں باپ دادا کی بات مانیں بڑوں کی بات مانیں یہ غلط فہمی ہے یہ بھی شیطان کی ایک چانل ہے باپ دادا والدین کی بات ماننا تب تک صحیح ہے جب شریعت کے مطابق ہو جب شریعت کے خلاف ہے تو باپ دادا والدین کی بات نہیں مانی جائے گی بہت ساری ایسی رسمیں ہمارے سماج اور معاشرے میں ہیں جو غلط ہے ہم جانتے ہیں کہ غلط ہے پھر بھی صرف آباؤ ازداد اور سماج اور معاشرے کا حوالہ دے کر ہم اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں مثال کے طور پر دیکھ لیے یہ وراست کا مسئلہ ہے وراست کا مسئلہ وراست میں بیٹیوں اور بہنوں کا بھی حق ہے لیکن اپنے یہاں بیٹیوں اور بہنوں کو وراست میں ان کا حق نہیں دیا جاتا ہے کیوں وہ نہیں دیا جاتا ہے بس ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے باپ دادا کے زبانے سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے بیٹیوں اور بہنوں کو نہیں دیا جاتا ہے بیٹیوں اور بہنوں کو ان کا حق دیں گے وراست میں تو رشتے ختم ہو جائیں گے محبت باقی نہیں رہے گی یہ کیا ہے یہ بالکل غلط راستہ ہے باپ دادا سے غلطی ہوئی تو کیا ہم بھی غلطی کریں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم ہے کہ بیٹوں اور بہنوں کو بھی عبراست کو ان کا حق دو لیکن سیدھی تعریمات کے رہنے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ابا و ازداد کا حوالہ دے کر سماج و معاشرہ کا حوالہ دے کر ہم اس غلطی کو نہیں مانتے ہیں اس کی استحق کرنے کو تیار نہیں ہے جب یہ بہت بڑا بنا دوسری مثال دیتے لیجئے جہیز تلق اور بارات کی رسم وغیرہ شادی اور نے کہا کہ موقع پر یہ سب ہندوانہ رسم ہمارے یہاں رائج ہے بارات لے جانا اور جہیز اور روپے پیسے لڑکی والوں سے اس کا مطالبہ کرنا یہ سب ہندوانہ رسم ہیں اسلامی طریقہ نہیں ہے لیکن ہمارے ابا و ازداد ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں ایک زمانے سے ہمارے یہاں یہ رائج ہے تو ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں ہمارے والی سب نہیں مانتے ہیں ہمارے ماں نہیں مانتے ہیں ہمارے دادا دانا نہیں مانتے ہم کیسے چھوڑ دیں ان کی بات تو ماننا ہی پڑے گا ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی بات ماننا ضروری ہے ابا و ازداد ہمارے کام نہیں آئیں گے ہمارے کام آئے گا ہمارا ایمان اور کتاب و سنت کے مطابق حمل تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں حضرات کے سماج کے دواؤں میں آ کر اور باپ دادا کا حوالہ دے کر اور واردین کے دواؤں میں آ کر بہت سارے نوجوان غلط رسموں کو اپنائے ہوئے ہیں اور ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں تو یاد رکھیں ہدایت اور نجات کا راستہ یہ نہیں ہدایت اور نجات کا راستہ آباؤ اصداد کی پیروی نہیں بلکہ کتاب سنت کی پیروی ہے